اسلام علیکم سورہ کوسر کے اوپر بہت سارے میرے وظائف یوٹیوب کے اوپر موجود ہیں لیکن سورہ کوسر کے اوپر ایک ایسی ریسرچ میری جاری ہے تاکہ میں آپ لوگوں کو سورہ کوسر کے فوائد اور سورہ کوسر سے آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کا بتا سکو سورہ کوسر جو ہے اس کا مطلب یہ ایک خزانہ ہے تو آپ خود سوچیں جو خود خزانہ ہو سورت تو وہ ہمیں خزانوں سے کیسے مالا مال نہیں کر سکتی تو جو آج کا ہمارا عمل ہے یہ بھی ایک ایسا عمل ہے سورہ کوسر کے اوپر کہ آپ کی سوچ دھنگ رہ جائے گی سوچ کر کہ یہ بھی عمل موجود ہے دنیا میں بہت زارے میرے دوست جو تھے رات کے اندھیرے میں سورہ کوسر کا عمل نہیں کر سکتے کیونکہ دن میں وہ کام کاج کرتے ہیں رات میں تھکاوٹ کی وجہ سے یا بچے پاس ہونے کی وجہ سے وہ عمل نہیں کر پاتے لیکن میں نے اس چیز کا حل نکال ہے الحمدللہ تو اس چیز کا حل نکال بھی لیا ہے سورہ کوسر کا جو حاضرات کا عمل ہے اس میں پری بھی آ جاتی ہے بہت خوبصورت اور بہت طاقتور جو کہ آپ دن کے اندر بھی کر سکتے ہیں دن میں آپ صبح مطلب نو بجے سے لے کر اس کو بارہ ایک بجے دو بجے پانچ بجے چھ بجے سات بجے تک مطلب مغرب سے پہلے پہلے اس عمل کو کر سکتے ہیں اس میں جو کرنا کرنے کا جو ٹائم ہے وہ ایک بجے سے لے کر یا بارہ بجے سے لے کر دو بجے کا ہوتا ہے اور اس ٹائم کے اندر کچھ بھی نہیں آپ پڑھ سکتے نہ کر سکتے ہیں تو کوشش یہ کیجئے گا کہ آپ اس عمل کو اس دو گھنٹے کے علاوہ کسی بھی ٹائم میں کر سکتے ہیں دن میں اور یہ چلتے پھرتے عمل ہرگز نہ کیجئے گا بیٹھ کر کیجئے گا پاک ہو کر باوضو حالت میں پھر عمل کیجئے گا اور میں آپ کو ایک اور چیز میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ اس میں ایک درخت ہوتا ہے میں آپ کو ویڈیو کی صورت میں بھی دکھا دوں گا شتوت کا چھوٹا پودا آپ نے نرسری وغیرہ سے لے لینا ہے وہ آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے گھر میں جیسے جیسے آپ عمل سٹارٹ کریں گے ویسے ویسے وہ سکڑنا شروع ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی روحانی طاقت کم ہے تو وہ سکڑے گا نہیں اگر آپ کی روحانی طاقت زیادہ ہے تو وہ سکڑنا شروع کر دے گا تو سکڑتے سکڑتے وہ بالکل ہی مرجھا جائے گا اصل میں یہ ہوتا تو تقریبا کوئی آٹھ سے دس دن کا عمل ہے لیکن اگر آپ ایک دن کے اندر حاضرات چاہتے ہیں تو اس کی تعداد پڑھی جاتی ہے چودہ سو بار اگر آپ اس کی تعداد مطلب کم کر دیتے ہیں تو یہ عمل سات دن کا بھی ہو جاتا ہے دس دن کا بھی بارہ دن کا بھی مہینے کا بھی تو ہر انسان اپنے اپنے حساب سے اس کو کر سکتا ہے میں کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ کوئی انسان تھنگ ہو کر عمل کرے ہر انسان اپنی خوشی کے ساتھ اپنا ٹائم پورا دے عمل کو تو جب بھی وہ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے ایک دن میں اگر حاضرات کرنی ہے تو وہ چودہ سو بار مطلب یہ عمل کیا جائے گا پھر یہ کر سکتا ہے اگر آپ کو شتود کا چھوٹا درخت یا پودہ نہیں ملتا کہیں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے اپنے پاس کوئی ایک خشبودار پودہ رکھ کر پھر عمل کرنا ہے پودہ رکھنے سے صرف یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی بھی کسی بھی طرح کا کوئی مطلب دوسری کوئی طاقت آپ کے پاس آتی ہے تو اس کے جو پتے ہیں وہ ہلنا شروع ہو جاتے ہیں دوسرا وہ مرجھا جاتا ہے جب آپ دن کے ٹائم سرکھوسر کا عمل کریں تو کوشش کریں کہ خیرات ضرور کریں برفی وغیرہ کا تو یہ ایک دن اگر آپ کریں گے تو کم سے کم جو ہے وہ ایک کلو برفی تقسیم کی جائے گی کم سے کم اگر آپ سات دن کا عمل کر رہے ہیں یا دس دن کا عمل کر رہے ہیں تو روز اس حساب سے مطلب اگر آپ سات دن کا عمل کر رہے ہیں تو سو روپے کی روزانہ تقسیم کریں بچوں میں اگر آپ مطلب زیادہ لمبے عرصے کے لئے کر رہے ہیں تو سو روپے کی اگر ایک دن مطلب آپ نے عمل کرنا ہے اور ایک دن میں حاضرات چاہتے ہیں تو پھر آپ ایک کلو برفی کم سے کم رسگولہ یا برفی میٹھی چیز جو ہے وہ بچوں میں تقسیم کرنی ہے تو اس سے یہ ہو جاتا ہے کہ عمل میں کامیاب بھی ہنڈرڈ پرسنٹ بڑھ جاتی ہے اور دوسری بات جب آپ نے عمل شروع کرنا ہے اس سے پہلے آپ خبرستان جائیں وہاں جا کر سورہ کوسر جو ہے وہ کم سے کم کم سے کم جو ہے وہ اکتیس دفعہ پڑھ کر وہاں پر بیٹھ کر پڑھیں اور یہ اسی نیت سے اونچی آواز میں یا آوازیں دینے کی وہاں پر کوئی ضرورت نہیں ہوتی اس نیت سے پڑھیں کہ میں جس حاضرات کو تسخیر کرنے جا رہا ہوں آج وہ حاضرات میرے ساتھ یا میرے سامنے آسانی سے آ جائے تو انشاءاللہ وہ حاضرات اور وہ اس لیول کی حاضرات آپ کے پاس آسانی سے تسخیر ہو جاتی ہے تو اس کو آپ جب چودہ سو بار پڑھیں گے تو ضروری ہے کہ آپ کو پیاس وغیرہ لگے لیکن کوشش کیجئے گا کہ کہیں تھنڈی جگہ پر عمل کریں تاکہ مطلب آپ کو پیاس وغیرہ نہ لگے اور آپ کا دھیان صرف عمل کی طرف ہی رہے کیونکہ ادھر ادھر عمل سے دھیان ہٹے گا تو ضروری لازمی بات ہے ضروری نہیں کہ لازمی بات ہے کہ آپ کو مطلب اس میں ناکامی ہو جائے تو کوشش یہی کیجئے گا کہ تھنڈی جگہ پر بیٹھ کر عمل کریں تاکہ آپ کو ایک تو پسینہ نہ آئے دوسرا آپ پریشان نہ ہو ایریٹیٹ نہ ہو تنگ نہ ہو مکھی وغیرہ تنگ نہ کریں کیونکہ اس عمل سے دن کا ٹائم عمل جب بھی آپ کرتے ہیں یا جب بھی کوئی بھی کیا جاتا ہے تو وہ بڑے اختیار سے کیا جاتا ہے تو کیونکہ بچے بھی جاگ رہے ہوتے ہیں آوازیں شور ہر چیز جو ہے وہ آپ کے آس پاس موجود ہوتا ہے تو اس لئے تھنڈی جگہ پر عمل کریں اور شور سے تھوڑا دور ہو کر عمل کریں گے تو زیادہ بہتر رہ جائے گا باقی کوئی بات نہ سمجھ آئے تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اگر وہ برفی آپ کو مطلب تقسیم کرنے میں پریشانی آتی ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پریشانی آتی ہے ہمارے آس پاس بچے نہیں ہوتے اس برفی کو آپ گھر میں اپنے بچوں کو آپ خود بھی کھا سکتے ہیں کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے باقی کوئی بات نہ سمجھ آئے تو میں حاضر ہوں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں دیئے گئے نمبرات پر رافتہ کریں رہنمائی لے سکتے ہیں کوئی بھی بات نہ سمجھ آئے تو پوچھ سکتے ہیں باقی اس ویڈیو میں اتنے ہی اب ملتے ہیں اگر ہی ویڈیو میں ایک نئے عمل کے ساتھ اپنا ڈیر سارا خیار رکھیں دعا میں ضرور یاد رکھئے گا خدا حافظ فی امان اللہ